اسلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر جس ٹائم پر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے نون لیک کی الیکشن کامپیننگ کے اندر مشکلات الیکشن کامپیننگ کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں یہ مشکلات کس طرح کی مشکلات ہیں اور یہ مشکلات کیوں ہو رہی ہیں لیکن پورا جملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کامپیننگ میں مشکلات مگر حکومت پھر بھی پکی یہ کیسے ہوگا یہ کیوں ہوگا اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گے لیکن سب سے پہلے مجھے سب سے جو بڑی خبر ہے اس کے بارے میں بات کرنے ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ نیا طریقہ پکڑا ہے پی ٹی اے والوں نے یا پتہ نہیں موسم نے یا پتہ نہیں کیا I don't know یہ جو انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا یہ بہت ظالم کاروائی ہے at least یہ جو انٹرنیٹ کا ڈاؤن ہونا ہے نا یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جو ہمارا میٹنگ ٹائم ہوتا ہے جو آپ سے ملاقات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ روکاوٹ ہائل کر رہا ہے اور یہ ویڈیو اسی لیے لیٹ آپ تک پہنچ رہی ہے کیونکہ ٹیکنیکل یہ ویڈیو آپ کے پاس چند گھنٹے پہلے پہنچنی چاہیے تقریباً کوئی دس بارہ گھنٹے پہلے لیکن یہ ویڈیو اب آپ کے پاس پہنچ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ ہے کہ انٹرنیٹ پی ٹی اے بند کر دیتی ہے سلو کر دیتی ہے اور اس لیے بند یا سلو کر دیتی ہے کیونکہ کچھ پی ٹی اے کے آن لائن جلسے ہوتے ہیں ان آن لائن جلسوں کے اندر کچھ لوگوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے اگر واقعی یہ ریزن ہے بہت اگر پہلے بھی ایسا ہوا تھا پی ٹی اے کا جو افیشل موقف آیا وہ یہ تھا کہ جی بھی آر سٹیل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے نے ابھی تک یہ فگر آؤٹ نہیں کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو خدا کا واسطہ آپ یہ کریں کیونکہ بہت سے مشکلات ہو جاتی ہیں آج کل تو آپ کو بتا ہے کہ سمارٹ ٹی وی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے چلتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے سو اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو بہت سے لوگوں کے جو روزگار ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسی ایسی ایپس ہیں جو کہ انٹرنیٹ سے کام کرتی ہیں اور بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے سو یہ جو انٹرنیٹ ڈاؤن یا سلو کرنے کا جو میکنزم ہے چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ لینا چاہتے ہوں چاہے آپ ان کی جو آن لائن جلسے اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہوں یہ اس چکر میں آپ باقی پاکستانیوں کو بہت پریشان کر دیتے ہیں اٹلیس بھائی ہم جیسے لوگ تو بڑے پریشان ہیں آپ لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں کیا ہو جائے گا کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے رٹیس بٹھا کر کے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی وہ وزیراعظم بھی بن گئے تو وزیراعظم بن کر کے بھی کون سے تمغے کون سے دودھ اور شہد کی نہرے بے گئیں تھی تو بھائی اگر وہ آن لائن جلسے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا اور یہ انٹرنیٹ ڈاؤن کرنے سے یا سلو کرنے سے ان کے آن لائن جلسوں کے اوپر آپ کیا کوئی بڑا فرق ڈالیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ان کو ہیرو بنانے والا ہی بات ہوگی کتنے لوگ ان کے آن لائن جلسوں میں شرکت کر لیتے ہیں کیا ہو جائے گا ان کے جلسے اگر پروپر انٹرنیٹ ورکنگ کے ساتھ آن لائن جلسے کام کر لیں بھائی اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے اگر ریاست نے کچھ کرنا ہے تو بھائی جو ان کے کیسز چل رہے ہیں جو نو مئی کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں ان کیسز کا جو ہے کوئی ریزائٹ نکال کے لائیں یہ تو مطلب مجھے لگتا ہے یہ چائلڈیش حرکتیں ہیں یہ بہت ہی اندچو قسم کی حرکتیں ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سلو کرتے ہیں مطلب پیٹ گائے گے کتنے فالوورز ہوں گے ان کے چکر کے اندر آپ باقی جو پاکستانی ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک محرومی ڈال دیتے ہیں محرومی ہی تو ہے نا ہر کوئی اپنے فون کے ساتھ دیڈکٹڈ ہے یوٹیوب کام نہیں کرتے آپ کی جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو آپ کی اپس سرپ ہوتی ہیں چاہے آپ کی ڈلیوری اپس ہوں چاہے آپ کی پرائیم ایمازون ہوں یا نیٹ فلکس ہوں یا جتنی بھی اور اس کے اوپر یہ ستم زریفی ہے کہ ویکنڈ پہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میرا کثار سے اور میرا پروٹیسٹ آپ اس حوالے سے ریجسٹر کریں کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے this is 21st century وہ انڈیا کو دیکھیں انڈیا چاند پر ابھی پہنچ گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں انڈیا کی تو انہوں نے تو کوئی انڈر وارٹر ٹرین بھی نکال لی ہے بلٹ ٹرین انڈر وارٹر نکال لی ہے اور انڈر گراؤن ٹرینز تو ان کی ہیں نہیں آرہی نیٹ فلکس چل رہا ہے پرائم ایمازون ابھی تک سرفنگ ہی کر رہا ہے چلی نہیں رہا ہے ٹوٹر ڈاؤن ہے انسٹرگرام ڈاؤن ہے پلیس فو گوڈ سیک مجھے تو ایسا لگتا ہے باقی دنیا کے مقابلے میں کہ ہم تو ابھی بھی بہت پیچھے فسے میں ہیں تو یہ نہ کریں یہ نہ کریں this is in a very bad taste trust بھی یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے انٹرنیٹ کے لیے تو بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس کو fix کریں ہر چار دن کے بعد ایک نیا رونا پڑھ جاتا ہے جی انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کے خیر یہ تو سب سے پہلے میں یہ رونا آپ کے ساتھ رونا چاہتی تھی اب مجھے نے بتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کب تک پہنچتی ہے کب نہیں پہنچتی لیکن بہت سی حام خبریں ہیں سب سے پہلے اس لیے مشکلات کا شکار ہے اس کی وجہ نواز شریف ہے کیا وجہ ہے ایسے تھوڑی نہ بتا دوں گی وہ ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ تک دیکھنی ہے ابھی میں آپ کو پہلے کچھ اور بتانے لگیوں جو شریف خاندان کا پلان ہے نا وہ تھوڑا چینج ہوا ہے پلان کیوں چینج ہوا ہے کیونکہ حالات چینج ہوا ہے حالات کیوں چینج ہوا ہے وہ اس لیے کیونکہ نمبر گیم کچھ چینج ہوئی ہے کچھ جو بریک اپ ہے وہ چینج ہوا ہے کچھ پالسی میں چینج آیا ہے وہ کیا ہے جی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نواز شریف صاحب ہوں گے جی وزیراعظم یہ بات تو ڈن ہے کہ وہ وزیراعظم ہوں گے صرف ایک ایک چیز ان کو نواز شریف کو خود وزیراعظم بننے سے روک سکتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اگر خود نواز شریف کہیں کہ بھائی میں اب وزیراعظم نہیں بننا چاہتا اور میری طرف سے میری پارٹی سے یہ نومنیٹ دے گا لیکن جو تبدیلی آئی ہے نا وہ چیف منسٹر میں آئی ہے تبدیلی نون لیگ کی منتخب ہونے والی کیابنٹ میں آئی ہے نون لیگ کتنی سیٹے جیتے گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے جیتے گی ان کا بریک اپ کیا ہے جو کہ ایک انڈسٹینڈنگ اور ایک میٹنگس کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں وہ خبری لے آئے ہیں ہمارے پاس باتیں تو میں نے کہا خبری نے مجھے باتیں بتائی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اصل میں وہ باتیں کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم ہیں ٹھیک ہے ایک کیس جس میں وہ نہیں ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتاتی ہے دوسری چیز جی علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے کیسی تیاری کر لی ہے کہ جی وہ پنجاب کا چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں اور انہوں نے سی ایم بننے کی پوری تیاری کر لی ہے وہ اپنی پروفائلنگ بھی اور وہ ایکٹ بھی ایسا سی ایم کر رہے ہیں ان کا جو چینل ہے سما ٹی وی وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کسی اور کو دیا ہوا ہے مطلب آپ سمجھ ہی جائیں اینیویز تو وہ خود تو کبھی کبار آتے ہیں اور کبھی کبار اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بہت ہی کارے خاص کو جو پورا جو چینل ہے وہ ان کو سوپا ہوا ہے اور یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں ان کا نام ہے جو چودری اکرم ہاں ان کو انہوں نے دیا ہوا ہے چینل وہ ہی سب کچھ کرتے ہیں اب چودری اکرم صاحب کو چینل وغیرہ کا تو ایم شور کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ کیسے چلانا ہے اور ان کا کام صرف لوگ کو تنگ کر رہی ہوگا مطلب آپ جنرلسٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیبلی بھی چلے جنرلزم کو تکھر چھوڑے ہیں بہت سے جو چینل تو علیم خان صاحب جو ہے وہ اپنی پروفائلنگ اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہے چینل وینل سے بھی ان کا ایس اچ کوئی لینا دینا ہے نہیں صرف وہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں فیصلے سارے جو ہے آگے ان کی جو ایمپلوئی ہیں ان کے جو ملازم ہیں چودری اکرم وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن علیم خان صاحب کو ایک بہت بڑا سیٹ باک لگنے لگا ہے کیونکہ علیم خان صاحب کے لیے ان کے اگر کوئی چاہنے والے ہیں تو ان کے لیے میرے پاس خبر ہے کہ وہ بالکل بھی چیف منسٹر نہیں بنیں گے کیونکہ چیف منسٹر کون بنیں گے چیف منسٹر شہباس پیٹ بنیں گے جیہا آپ کو ایک نمزل دھچکہ لگا نا میں آپ کو بتاتی ہوں شہباس شریف صاحب چیف منسٹر بنیں گے اور یہ جو چینج آف پلان ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کی جو پروفائلنگ اور جس طریقے سے ان کو سپیس دے رہے ہیں ان کی جگہ بھی بنا رہے ہیں ان کی ایک نیریٹیف بلڈنگ بھی کر رہے ہیں وہ ان کو ایس وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ اس تینئور میں ہوتا ہے نہیں ہوتا اگلے تینئور میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے لیکن وہ اب مریم نواز کو اس طرف سے آگے لے کر جارے ہیں ویسے بھی ہے مطلب اگر آپ کے والد صاحب اگر پرائم منسٹر ہو مطلب جائے ہیں اگر میرا والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے وہ تو اس دنیا میں ہے نہیں لیکن میں ویسے hypothetically speaking بتا رہی ہوں کہ اگر میرے والد صاحب وزیراعظم ہوتے تو سمجھو میں وزیراعظم ہوں مطلب باپ وزیراعظم ہوتا تو آپ سوچیں آپ سوچیں نواز شریف صاحب وزیراعظم تو سمجھے کہ وہ تو مریم نواز ہی ہیں وزیراعظم لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ پلاننگ تھی کہ نواز شریف صاحب پہلے یہ انڈسٹاننگ تھی شریف فیملی کے اندر کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے اور شباز شریف صاحب ان کے ساتھ سنٹر میں ہوں گے کوئی اہم بزارت ان کو دے دی جائے گی ایک اہم بزارت لے لیں گے اور وہ شباز شریف کے ساتھ ساتھ سنٹر میں ہوں گے تاکہ اگر نواز شریف صاحب نے ایک سال بعد دو سال بعد کچھ مہینوں بعد اگر یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی یا میری بس ہو گئی ہے یا ہماری انبن ہو گئی یا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو وٹیور ریزن یا نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ ابھی پوری سٹریندھ کے ساتھ پارلمنٹ نہیں ملی ہے یا جو بھی تو وہ آگے شباز شریف صاحب کو نومنیٹ کریں گے ایسا پرائم منسٹر اور شباز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ سامنے آیا ہے وہ آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ جو شاید اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ خواب دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارا بڑا زبردست جو ہے وہ ورکنگ ریلیشنشپ ہوگا لیکن معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں کا ورکنگ ریلیشنشپ آئیڈیل کرنے کے جو لوگ تھے وہ تینوں کے تینوں بہت زیادہ اپرچنس تھے عمران خان صاحب بھی بہت اپرچنس تھے جنرل بانجوا بھی بہت اپرچنس تھے جنرل پیز بھی بہت اپرچنس تھے وہ سے وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے ملک کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنے بارے میں اپنے کریئر کے بارے میں اپنی ایگوز کے بارے میں سوچا ہے اور جب آپ اتنے سیلف سینٹر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا یہی انجام ہوتا ہے جنرل آسی منیر صاحب اس سے کچھ مختلف ہے میں ان سے کبھی ملی نہیں ہوں لیکن جتنا میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا سے ایک دوری بنائے رکھتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس طرح کے ایمبیشیس نہیں ہیں جس طرح جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے کہ میں سٹار بن جاؤں اور میرا ہر ہیڈلائن میں نام ہو وہ جو ایک گریڈ ہوتی ہے انسان کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ جیسیزن ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم اور شباز شریف صاحب ان کے ساتھ سینٹر میں ہوں گے اور حنزہ شباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ وفاق میں جائیں گے اوپر اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو ایسا چیف منسٹر پنجاب لانچ کیا جائے گا اس سے ایک تیر سے دو شکار ہوں گے نمبر ون یہ کہ ایک تو وہ تاریخ رکم کریں گی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے صوبے کی پہلی خاتون جی ہاں پہلی خاتون وزیراعظم بنیں گی اگر مریم نواز صاحبہ کو یہ جیسی پہلے پلان تھا کہ بنائیں گے اور ان کو پچھ کریں گے اس سے چیف منسٹر آف پنجاب اور دوسری چیز یہ کہ اگر وفاق کے اندر والد صاحب ہیں اور پنجاب کے اندر اگر بیٹی ہیں تو ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہوگا صوبے کی بہت سی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں گی اور اس لحاظ سے بھی پوری کی جائیں گی کہ بھئی اگر مریم نواز ہیں نیچے پنجاب میں تو ان کو ہر لحاظ سے فسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ ان کو وہ سپیس اور وہ سپورٹ ملے کہ وہ گرو کر کے ایسے پرائیم منسٹر اوپر آئے تیسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب دے بھی اپنا کریئر ایسے چیف منسٹر سٹارٹ کیا تھا پہلے وہ چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کا پھر آہستہ آہستہ وہ وزیع آزم بنے تھے لیکن اب پلان چینج ہو گیا پلان چینج ہونے کی بات یہ ہے کہ بھئی وہ پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تو لہٰذا پنجاب کے اندر علیم خان کو بہت بڑا دھجکہ لگنے والا ہے کیونکہ شباز شریف صاحب چیف منسٹر بنیں گے اور جب شباز شریف صاحب چیف منسٹر بنیں گے تو ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی ہوکے ہوگی ان کے اوپر نواز شریف صاحب بھی ہوکے ہوں گے وفاق میں بھی کسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اگر وفاق کے اندر کوئی چینج آتا ہے تو اس کا ایفیکٹ شباز شریف صاحب پر یعنی پنجاب پر نہیں ہوگا دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے پنجاب میں ڈیلیبر کیا ہے مطلب شباز شریف صاحب مجھے لگتا ہے پنجاب میں کسی اور طرح کے سیاستدان تھے جو کام انہوں نے پنجاب میں کیا ہے جتنا بھی کام پنجاب میں ہوا ہے وہ نو ڈاوٹ شباز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے اور شباز شریف صاحب نے وہ کام کر دکھایا تو ایک تو یہ بڑا چینج آیا ہے دوسرا چینج یہ آیا ہے کہ اگر شباز شریف صاحب چیف منسٹر بنیں گے تو پھر مریم نواز کیا بنیں گی تو مریم نواز وزیر خارجہ بنیں گے جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا مریم نواز کو جو وزیر خارجہ کا جو پورٹ فولیو ہے نا اور جو یہ ڈیزگنیشن ہے وہ پاسنلی میں آپ کو بتا رہی ہوں مطلب مریم نواز صاحبہ کوئی پاسنلی یہ پسند بھی ہے اور پاسنلی وہ یہ چاہتی بھی ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو تو ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے لیکن مریم نواز کی ایک کالٹی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اور یہ بہت بڑی کالٹی ہے کہ مریم نواز کو حالانکہ پتا ہے کہ پوری پارٹی ان کے والد کے نام کی ہے ان کو پتا ہے کہ پوری پارٹی نواز کے نام کی ہے نواز شریف کا ووٹ پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے آج تک اپنے والد سے نواز شریف سے کچھ مانگا نہیں یہاں تک کہ جو عوضہ ان کو ملا سینئر وائز پریزیڈن کا وہ بھی مریم نواز نے نہیں مانگا تھا وہ ان کی محنت کو دیکھ کر کے انہوں نے ارن کیا ہے اور نواز شریف صاحب اس بارے میں بڑے کانشیس ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ بار بار یہ انشور کرتے ہیں کہ کہیں مریم نواز کو آگے لانے کے چکر میں پارٹی میں یہ تاثر نہ جائے کہ ہاں جی کیونکہ میادی بیٹی ہے گئی ہے اس باستے ایکسٹرا نمبر مل رہے اور اسی وجہ سے مریم نواز کو ڈبل محنت بھی کرنی پڑتی ہے اب مریم نواز سارے جلسے کر رہی ہیں ہر جگہ پہ جا رہی ہیں اب آپ پوچھیں گے نواز شریف صاحب کیوں نہیں جا رہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ جو کیمپیننگ ہے اس کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ نواز شریف ہے اور وہ کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں یہ چاپٹر ختم کرلوں تو چیف منسٹر ہو گئے علیم خان کاتا شہباز شریف وزیر خارجہ ہو گئے جی نواز شریف اب آجے جی فائنانس منسٹری فائنانس منسٹری اس حق دار سب کو نہیں مل رہے اس دفعہ فائنانس منسٹری کسی اور کو ملے گی وہ کوئی اور کون ہے وہ کوئی اور بہت زیادہ پرومننٹ نہیں ہے دو نام ہیں اس حوالے سے جو کہ کافی ہوت فیوریٹ اور سرکیلیٹ کر رہے ہیں سو اس کے بارے میں میں آپ کو بات نہ بتاؤں گی ابھی نہیں لیکن میں آپ کو فیلال اتنا بتا رہی ہوں کیونکہ اس دفعہ اس حق دار صاحب فائنانس کو لک آفٹر نہیں کریں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حق دار صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں یا ان کو کچھ ملے گی نو 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 اس حق دار صاحب کو ایک بہت اچھی اور تگڑی والی کوئی اور منسٹری ملے گی بچہ وہ فائنانس منسٹری نہیں ہوگی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جی پلان چینج کے بارے میں اب جب میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ کتنی سیٹیں ہوں گی تو اس کا بھی میں آپ کو بریک اپ بتا دیتی ہوں اچھا اب یہ جو میں آپ کو بریک اپ بتانے والی ہوں یہ پارٹی کی انٹرنل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں سے خبری یہ لے کر کیا ہے کہ پارٹی نے اپنی کیلکولیشن کیا بنائی ہے کہ پارٹی نے اپنی کیلکولیشن بنائی ہے سینچری کی صحیح سنا آپ نے کتنی کیلکولیشن سو کتنی سیٹیں ہیں سو کیسے ایٹی ٹو نائنٹی سیٹس ایٹی ٹو نائنٹی سیٹس وہ جیت کر آئیں دس کے قریب سیٹس ریزارف سیٹس وغیرہ اگر وہ ملا لیں اور تقریباً کوئی دس کے قریب آپ لگا لیں کہ ان کے ہوں گے وہ انڈرپینڈنٹ کائنگیڈنٹس تو انہوں نے اپنا جو ایسٹیمیٹ رکھا ہے وہ اس طرح سے رکھا ہے اب اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو پارٹی کی انٹرنل کالکولیشن بتا رہی ہوں جو ان کا مائنڈ ہے انٹرنلی پر ملیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے ہم تو پورا اپنا گولڈن نمبر پورا کریں گے لیکن اتحادی شامل ہو جائیں گے اگر سو کا نمبر یہ پورا کرتے ہیں دس بھی سیٹو پر آپ کو میں جیسے بتا رہی ہوں ریزارف بھی لے لیں یہ بھی لے لیں وہ بھی ملا لیں کچھ اتحادیوں کی سیٹ بھی بنا لیں تو ٹھیک ہے گولڈن نمبر ان کا پورا ہو جاتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ یہ پلاننگ میں چل رہا ہے پوسٹ تک اور پلان کے حوالے سے بھی ڈیزگنیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو آخر پھر یہ جو کیمپیننگ ہے یہ کرنا مشکل کیوں ہے تو بھئی یہ بریکنگ نیوز جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو فریٹ ہے نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں دھمکیاں کس کی طرف سے دہشتگردوں کی طرف سے آ رہی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آئی جی پنجاب نے انیس لیڈرز کی لسٹ بنائی ہے ان میں نواز شریف کا نام بھی شامل ہے ان میں مریم نواز کا نام بھی شامل ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود جو پارٹی ہے وہ نواز شریف کے اوپر رسک نہیں لے رہے اور وہ اس چیز کو اتنا اوپن لی باویلہ بھی اس چیز سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو ہر لحاظ سے الیکشن ہوں اور ایسی صورتحال میں جب سب کو یہی لگ رہا ہے ایک تاثر بھی یہی جا رہا ہے کہ نواز شریف آ کر کے بولے یا نواز شریف آ کر کے بولے کہ ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں اور آئی جی پنجاب نے انیس لیڈرز کو تھریٹ ہے اور دھمکی ہے اور اس کے لیٹر سرکیلیٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ پریس کانفرنسز میں اور ٹیلیویزن شوز میں بات کرنا شروع کر دیں تو نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ وہ وکٹم کارٹ کھیلے گی اور یہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے یہ بہت برا ہوگا اور باقی جو ان کی اپوزیشن ہیں چاہے وہ پی ٹی آئے ہو چاہے وہ آئی پی پی ہو فور دارٹ میٹر حالکہ وہ چاہے ان کی بی ٹیم جتنی چاہے مرضی ہو چاہے وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو وہ ان کے اوپر ہسے گی اور وہ ان کا مزاق اڑائے گی اور وہ مزید اس چیز کو پولٹیکلی استعمال کرے گی کہ ابھی تو پوری لیبل پلینگ فیلڈ ان کو ہے اور پھر بھی لیکن یہ بہت اہم خبر اور بہت بڑی خبر جو میں آپ کو دے رہی ہوں کہ نواز شریف کو دھمکیاں ہیں ان کو لائف تھریڈز ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف خانوال بھی نہیں گئے اور وہاں پر مریم نواز گئی حالانکہ خانوال نواز شریف صاحب نے جانا تھا اور جو لیا کا جلسہ ہے وہ بھی منسوخ ہوا ہے اور اس کی بھی ریزنس ہی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ انٹیلیجنس اداروں نے بھی بقاعدہ طور پر جو دھمکیوں کے حوالے سے تھریڈز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا تھا اور سب سے نمبر ون پر جو انٹیلیجنس والوں نے بتایا تھا وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مولانا صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ تھریڈز ہیں اور مولانا صاحب کے صاحبزادوں کو بھی حافظ حمدللہ کو بھی بہت زیادہ تھریڈز ہیں ان کو بھی تھریڈز آئے تھے اس لئے وہ بھی اس طرح سے باہر نہیں نکل رہے ہیں نون لیگ کے بھی کچھ لیڈرز ہیں میں آپ کو بتا دیا نا انس لیڈر آن ہیں جن کو تھریڈز ہیں اس کے باوجود جو جو باہر نکل رہا ہے وہ اپنے رس پر نکل رہا ہے تو میں تو میاں صاحب سے یہی دعا بھی کروں گے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ بھی نکلیں اور پرکوشن لے کر کے نکلیں بلکل آپ پرکوشن لیں بلکل پرکوشن لیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز بھی ڈیریل ہوں یا لیٹ ہوں اور ہونے بھی نہیں چاہیے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اب آم میں جائیں اور جو الیکشن کا پروسس ہے وہ پورے طریقے سے جو ہوتا ہے وہ دکھائے دیں تو خیر جی یہ میں نے اہم خبری آپ تک پہنچانی تھی آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں یہ جب تک یہ نیٹ کے معاملات چلیں گے دیر سویر ہو تو بھائی جن ماف کر دیجئے گا یہ آپ کا چانل ہے آپ سے ہم بڑے کیجول انداز میں کپ شپ کرنے کے لیے ہم ملاقات کرتے ہیں تو آپ بھی ذرا دیکھ لیں تھوڑا خیال کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں